بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج اس وقت رات کے بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں اور تاریخ بدل چکی ہے تیرہ اگست دو ہزار اکیس بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ڈاٹر صلی اللہ علیکم والیکم سلام علیکم جی آپ سلام علیکم میری گئے کو مستیتس تھا میں نے پہلے پیچھا تھا آپ سے آپ نے ٹرائی اکسہ لے بتایا ٹرائی اکسہ لے اب گئے میری کا تھن تو بورا ہو گیا بورا ہو گیا ماشاءاللہ سوزش رہ گیا دودھ بورا ہو گیا ٹھیک 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 چلنج اس کو رانہ صاحب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی گائے ٹھیک ہو گئی ہے مستیتس ٹھیک ہو گیا صرف سوزش رہ گئی ہے اصل میں ٹرائی اکسہ لے پرانے ٹھیک ہے نا میں پرانے بتاتا رہا ہوں دیتا رہا ہوں اب فورتھ جنریشن میں جو اس کی آئی ہے نا ٹھیک کی وہ آپ کو دیتا ہوں وہ اس کو لگا دیں سوزش اتر جائے گی انشاءاللہ سیفا نل کا ایک ٹیکہ ملتا ہے سیفا نل سی ای ف ا ا ن ا ا ا ا دوسرے دن پندرہ سی سی تیسرے دن پندرہ سی سی انشاءاللہ سوزش ساری اتر جائے گے سوزش پر آئیک اللہ فضل کرے گا اگر ساتھ اگر ہو سکے پانچ سی سی ایک دن پانچ سی دو دوسرے دن لا سکس کے ٹکے بھی لگا دیں پانچ سی سی کا لا سکس کا ایک دیں پانچ سی سی دوسرے دیں بیل کل ٹھیک ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا اور پھر آپ نے ضرور یہ مجھے فیڈ بیک دینی ہے اور پورے حفظہ بات کو سلام اور دعاوں گے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ اکبر کبیر اس قرآن کریم کی سورہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ محمد میں ایک آیت ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کنجوسی کرے گا اس کے بخل کا وبال اسی پر ہے یہ ایک آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا صدق اللہ العظیم اور دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ